یہ ہے ملائشیا پاکستان سے چار ہزار چار سو اٹھاسی کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا کنٹری جس کی عبادی پاکستان سے سات گناہ کم ہے پاکستان سے رکبے کے لحاظ سے تین گناہ چھوٹا ملک ہے اس ملک میں جتنے بھی پولٹری فارمرز ہیں خواب و بریڈر میں ہیں لیئر میں ہیں یا انہوں نے اوپن فارمنگ کی ہوئی ہے اس ملک میں فارمنگ کرنا ایک کام یا بزنس ہے اس کی وجہ اس ملک میں دو ہزار انیس اور بیس کے سروے کے مطابق دنیا میں ایک بندہ سب سے زیادہ چکن کھاتا ہے یعنی پارک کیپٹا سکسٹی تھری کلو گرام چکن اس ملک میں کھایا جاتا ہے کیونکہ اس ملک میں کسی مولوی نے کسی ڈاکٹر انجینئر نے یہ فتوہ نہیں دیا ہوا کہ چکن ایک حرام چیز ہے چکن بیماریاں کرتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے انڈے سے نکلا ہے ماں باب کے بغیر ہے اس کو سٹیر ایڈ لگتے ہیں کونسی جینز ہیں کونسی فیڈ دی جاتی ہے مرگیوں کا کچھرا دیا جاتا ہے ارلم پرلم بلان اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں دو ہزار انیس اور بیس کے اسی سروے کے مطابق ایک بندہ سیون پوائنٹ سکس تھری کیجی چکن کھاتا ہے نو گنا کم کیا وجہ ہے کیوں اس ملک کے اندر پولٹری کا چکن جو ہے اس کو کنزیوم نہیں کیا جاتا گھر میں خرید کے نہیں کنزیوم کیا جاتا ہے شادیوں میں یا دعوتوں کے اندر وہاں پہ تو چکن ایسے کھایا جاتا ہے جیسے وہ دنیا کا آخری ترین مرگا ہے لیکن جب آ جاتی ہے بات آپ کے اپنے جیب کے اوپر تو چکن حرام ہو جاتا ہے ڈگری کیے ہوئے مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں ان آٹھ سالوں میں میں آٹھ ہزار لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ چکن ایک صحت بخش سستی پروٹین والی غزہ ہے اب اس ویڈیو اس سیریز کے اندر میں آپ لوگوں کے یہ تمام شکوش بات کو دور کرنے کی کوشش کروں گا پہلے دن سے لے کے اور کیسے لوڈ کر کے آپ کے پھٹوں تک آپ کے گھروں تک پہنچتا ہے وہاں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو دکھائی جائیں گی ویکلی دیکھیں گے کہ ایک ہفتہ چوزے کا کیسا گزرتا ہے اس میں ہم کیا کیا ٹریٹمنٹس کرتے ہیں ہم کون کون سی میڈیکیشنز کرتے ہیں کیا کیا بیماریاں آتی ہیں دونوں کا فائدہ ہوگا اس پولٹری فیلڈ میں جو روگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا اور جو پولٹری سے باہر ہیں ان کو بھی بینیفٹ ملے گا یہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے ان ویڈیو سیریز کے اندر کہ چکن آخر پالا کیسے جاتا ہے اس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا آپ کو ویڈیو نوٹیفکیشن یوٹیوب دے دیا کرے گا ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اسلام علیکم میرے نام ہے ڈاکٹر کامران آپ دیکھ رہے ہیں پولٹری بھی ڈاکٹر کامران تو جی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ برڈ جوزہ کہاں سے آتا ہے یہ ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بریڈر ہے اس بریڈر یہ انڈے دیتا ہے اس انڈے کو ہم اس ہیچری کے اندر لگاتے ہیں اور ٹونٹی ون ڈیز کے بعد اس میں ایک خاص قسم کا ڈمپریچر دینے کے بعد اس ہیچری میں سے یہ چوزہ انڈے سے نکل آتا ہے اب یہ جو چوزے نکلتے ہیں یہ اپنے انڈوں کے سائز کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ویٹ کے ہوتے ہیں یعنی ڈیفرنٹ وزن کے ہوتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بریڈر کی ایج کے اوپر اگر ینگ بریڈر ہے تو اس کے انڈے کا سائز تھوڑا ہوگا اور اس سے نکلنے والا چوزہ 33 گرام سے لے کے 38 گرام تک ہوگا اور اگر ہم بات کریں آپ کا جو درمیانہ یعنی کہ تھوڑا جوان بریڈر ہوگا اس میں سے 40-42 گرام والا نکلے گا جو کہ بڑا ہی آئیڈیل وزن مانا جاتا ہے چوزے کا اور انڈ پہ جو اولڈ فلوک ہوتا ہے اس کا انڈا ہیوی ہوگا اور ہیوی انڈے سے جو چوزہ نکلتا ہے وہ 44 گرام کا اور 46 گرام کا 48 گرام تک بھی ہوتا ہے چوزہ چوزہ آپ نے لے لیا چوزہ اس طرح کی گاڑیوں کے اندر آپ کی شیڈ تک آتا ہے اوپن گاڑیاں بھی ہوتی ہیں پاکستان میں پلاسٹر کے ڈبوں میں آتا ہے یا کاغذ کے بنے ڈبوں میں آتا ہے اور دوسری طرف کنٹرولڈ انوائرمنٹ والی گاڑیاں بھی ہیں جو کچھ کمپنیوں کی پاکستان میں آویلبل ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا چوزہ کیسے آرہا ہے فرق اسی سے پڑے گا کہ اس برڈ اس بریڈر کی منجمنٹ کیا تھی اور اس ہیچری کے اندر کیا کیا منجمنٹ اچھا جی چک جب آپ نے ریسیو کرنا اس سے پہلے آپ تیاریاں کرنی ہے سب سے پہلے تو آج کل جیسے موسم سرد ہے باہر بہت زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے ہم نے 33 تیمپریچر مینٹین کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کریں گے بروڈنگ بروڈنگ کرنے کے لیے آپ نے جو بروڈنگ ایڈیا ہے وہ اپنے شیڈ کے لحاظ سے آپ نے آٹھ پلر دینے ہیں پانچ دینے ہیں چار دینے ہیں اپنے چوزے اور اپنے شیڈ کی لیندھ کے لحاظ سے آپ نے وہ پلرز دے کے اس کو آگے پیچھے سے پردہ لگا کے یعنی فین والی سائیڈ اور پیڈ والی سائیڈ پردہ لگا کے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اور پھر بروڈر چلانا ہے چاہے آپ ڈیزل بروڈر یوز کر رہے ہیں یا لگڑی والا یوز کر رہے ہیں 33 ٹمپریچر کو مینٹین کرنا ہے برڈ آ گیا جی آپ کے شیڈ کے اوپر برڈ اب آپ نے ریسیو کرنا ہے ریسیونگ آپ نے کر لی ہے شیڈ کے اندر سارے ڈبے رکھ دیئے اب اس کے اوپر ہوتی ہے ویکسین اب یہ ویکسین میں ریکمنٹ کرتا ہوں اکثر لوگ یہ ویکسین نہیں کرواتے میرا اس ویکسین کو کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا برڈ اب آپ کے شیڈ پہ آ گیا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے اس ویکسین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ کوئی اس کی وجہ سے ٹائٹر بنتے ہیں صرف ایک فائدہ ہوتا ہے یہ اسی طرح ہے کہ اگر تالے کے اندر چابی ٹوٹ جائے تو آپ جو بھی کر لیں جتنا بھی بہترین چور ہو اس کو کاٹ تو سکتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ڈپلیکٹ چابی نہیں لگا سکتا تو یہ جو ڈی آئی بی کا سپری ہوتا ہے اس ویکسین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ریسیپٹرز ہیں آئی بی کے انڈی کے یہ ان کے اوپر جا کے لگ جاتی ہے اگر آپ کی شیڈ کے اندر کوئی ڈی آئی بی کا وائرس ہوگا کیونکہ ابھی برڈ کے امیون آرگنز نہیں ڈیولپ ہوئے اب وائرس اگر آئے گا ابھی برڈ کے اندر تو اس کو وہ ریسیپٹرز خالی نہیں ملیں گے تو وہ اٹیچ نہیں ہوگا اس طرح آپ کا برڈ فوری طور پر آئی بی کے خطرے سے بچ جائے گا اچھا دوستو اس کے بعد ہم اس کو چھ گھنٹے کے بعد فیڈ ڈالنی ہیں بعض وقت آٹھ گھنٹے کے بعد فیڈ ڈالی جاتی ہے اب یہاں پہ کچھ شیڈوں پہ پہلے دن میں انڈی کلڈ کا ٹیکہ بھی لگتا ہے زیادہ تر پانچوے دن پہ لگایا جاتا ہے زیادہ تر ہیچری میں لگ جاتا ہے لیکن شیڈ پہ بھی لگایا جاتا ہے تو آپ نے چھ گھنٹے بعد ان کو فیڈ ڈالنی ہے فیڈ سے پہلے میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ نے پہلا پانی ان کو دینا ہے الیکٹولائٹس اور پیراسٹا مول کا موشن سکنس ہوئی ہوگی ڈی ہیڈریشن ہوئی ہوگی برڈ انڈے سے نکلا ہے اس کو کوئی کھانا پینا نہیں ملا تو وہ الیکٹولائٹس والا پانی اس کی ہیلپ کرے گا اس کے بعد آپ نے فلشنگ دینی ہے میں پی چینی ایک ہزار چوزے کے لیے ایک کلو چینی اور اس کے ساتھ ہم پیراسٹا مول ڈالتے ہیں اور سرکہ وغیرہ ڈال کے ہم اس کی فلشنگ کرواتے ہیں یعنی پھر ہم فیڈ شروع کروا دیتے ہیں چوزہ اس کو پہلے سات دن فیڈ جتنی یہ کھالے اتنی دی جاتی ہے یہ اس کا پہلا دن ہے پہلے دن میں ہم نے یہ کام کیا ویکسین کی فیڈ ڈالی یہ آہستہ آہستہ اپنی وارٹر لائنز کے ساتھ منوس ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کو پتہ چل جاتا ہے یہاں سے فیڈ لینی ہے دوسرے دن میں ہم اس کو اندروکولسٹین کا پانی شروع کروا دیتے ہیں اب یہ جو پرندہ ہے یہ ماں سے چار پانچ چیزیں ورسے میں لے کے آیا ہوتا ہے یعنی بریڈر سے انڈے میں انڈے سے پھر چوزے میں ایکولائی سالمنیلا مائیکو پلازما یہ کنفرم آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو پہلے ہی ارلی چک موٹیلٹی سے یا یوک سیک انویکشن سے بچانا ہے تو ہم اس کو تین دن کا پانی دیتے ہیں بارہ گھنٹے کا چودہ کا سولہ کا یا لگا تھا 24 گھنٹے کا وہ ہم دیتے ہیں انڈرو فلاکسسین ایک انٹی بائٹی کا اس کے ساتھ کولسٹین ایک سیمیس انتھائٹک ڈرگ ہے اس کا ہم پانی دیتے ہیں کچھ لوگ اس کے اندر ٹل مائیکو سین بھی ایڈ کرتے ہیں یا شروع میں ٹرائی برسن بھی یعنی کہ سلفا ڈرگز بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں یہ پانی چلتا ہے اب آپ نے آدھا پانی یہ دیا تو باقی آدھا پانی الیکٹرولائٹس وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں پراسٹامول وغیرہ چل رہا ہوتا ہے اگر گرمیاں ہیں شدید تو ہم وائٹامن سی کا شروع کروا دیتے ہیں اثر وائز ہم اس کو الیکٹرولائٹس کے اوپر رکھتے ہیں دوسرا دن بھی آپ کا گزر گیا برڈ آپ دیکھ لیں دوسرے دن میں کس طرح کا ہے تیسرے دن میں ابھی یعنی پہلے ہفتے میں اس کی وہ خاص شکل و صورت پتہ نہیں جال رہی ہوتی کہ یہ پہلے دن کا ہے دوسرے دن کا ہے تیسرے دن کا ہے ہم نے تین دن اس کو یہ کورس دینا ہے تیسرے دن کے بعد جب اس کا فورتھ ڈے آئے گا تو اب اس کو ڈی آئی بی نیو کیسل ڈیزیز اور انفیکشنز برونکائٹس یہ وائرل انفیکشنز ہیں اس کی ہم اس کو لائی ویکسن دیں گے یا پانی میں پلا دیں گے رات کے کسی ٹائم پہ یا اگر پانچ میں دن پہ اس شیڈ والے نے ٹیکہ کروانا ہے فارمر نے تو ہم اس کو آئی ڈراب کروا دیں گے آنکھ کے اندر کترے ڈال جاتے ہیں لائی ویکسن کے اور کیلڈ کا انجیکشن ہو جاتا ہے یہ وہ ٹیکہ ہے جو شیڈ کے اندر لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کسی قسم کا کوئی ٹیکہ نہیں لگتا ہاں اگر کہیں پہ کوئی انفیکشن اتنی بڑھ گئی ہے تو پھر ہم انٹی بارٹکس کے انجیکشن لگاتے ہیں کیلڈ انجیکشن آپ گوگل پہ جائیں لکھیں پولٹری میں جو ویکسنز ہیں وہ مل جائیں گی ہلٹن کی ہیں آئی سی آئی کی ہیں غازی بردرز کی ہیں ٹیڈ کی ہیں بیشمار ملٹائی نیشنل کمپنیز کی ہیں اور وہ ہم اس کو گردن کے سکین اوپر کر کے اس کے نیچے انجیکٹ کرواتے ہیں سب کٹ لگتی ہے اور اس کے جو ٹائٹرز ہیں یعنی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں بیس دن بعد ملنا شروع چوتھے اور پانچ میں دن پہ یہ ہو گیا اچھا جتنی دیر ویکسن ہوتی ہے اتنی دیر ویکسن سے پہلے اور ویکسن کے بعد ہم اس کو اب امیون بوسٹرز دیتے ہیں وائٹمن ایسلینیم مچھلی والے کیپسول انسان بھی کھاتے ہیں ان میں بھی دیے جاتے ہیں واسہ ہم ان کو وائٹمن ایسلینیم ہمارے پاس پولٹری کی بنی بنے ڈرگز آتی ہیں ہمیں وہ کیپسول توڑ کے آئل نکال کے نہیں دینا پڑتا آئل ویسے بھی پانی میں جذب نہیں ہوتا اور ساتھ ہم اس کے کوئی پیراسٹامول دے رہے ہوتے ہیں وائٹمن سی دے رہے ہوتے ہیں تاکہ برڈ کے پر سٹریس نہ آئیں یہ بڑے ہی محصوم جانور ہیں برائلر انتہائی نازک ہیں اور ان کو آپ نے سردیاں ہیں تو سردی سے بچا رہے ہوتے ہیں گرمیاں ہیں تو ہم ان کو الیکٹرولائٹس وائٹمن سی وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو ان کے اندر امیونٹی کا مسئلہ نہ پیدا ہو کیونکہ شروع والے دنوں میں ابھی امیون آرگنز ڈیویلپ ہوئے ہوتے ہیں برڈ کے ماں سے جو میٹینل ڈرائیوڈ آٹھ ہٹ گھنڈے کی تین ٹینکیاں بنواتا ہوں آٹھ گھنڈے کے لیے ہم اس کو آرگانک ایسر دینا شروع کار دیتے ہیں کیونکہ فیڈ استعمال ہو رہی ہے تو ہمیں برڈ کی جتنی بھی گٹ ہے اس کے اندر فیڈ کی اور ان میڈیسنز کی وجہ سے پی ایچ ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے ہم اس میں آرگانک ایسر دیتے ہیں تاکہ پی ایچ بیلنس رہے اور برڈ کا مایکرو فلورا ڈسٹرب نہ ہو ساتھ میں آٹھ گھنڈے کے لیے ہم اس کو الیکٹولائٹ اور امیون بوسٹرز دیتے ہیں آٹھ گھنڈے کے لیے رات کے ٹائم پہ رات کے ٹائم برڈ منیمو ونٹیلیشن کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے منتھول وغیرہ برومیکزینز اسینشل آئلز یہ ساری چیزے دیتے ہیں اور ان ٹاپکس کے اوپر ویڈیو سیونتھ ڈے تک ہماری یہی ریٹیون ہوتی ہے ہم نے اس میں ویکسینز دینی ہوتی ہیں انٹی بارٹکس جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں وہ دینی ہوتی ہیں اور ہم نے ان کو الیکٹولائٹس دینے ہوتے ہیں اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں ساتھ سے چودہ دن تک آپ کو کورس اور ٹائم پیریٹ بتایا جائے گا اور پھر چودہ سے اکیس دن اور اکیس سے اٹھائیس اٹھائیس سے پینتیس پینتیس سے پھر سیل تک ٹھیک ہو گیا ویڈیو پسند آگئی ہو تو اس کو لائک کیجئے